اللہ آباد آئی کوٹ میں جو اقزام ہو رہا ہے اس میں ٹائپنگ کا بڑا ایشو چلا ہے کئی سارے سیٹوڈینٹ پر ریشان ہے کہ کیا پانچ سو شبدوں سے کم ہو گئی تو کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یہ چیز دیکھیں ہمارا اللہ آباد آئی کوٹ کا فری ٹیلیگرام چینل ہے سٹڈی فور سیویل سرچز میں ہم نے لگاتا ہے آپ کو تین مہینے کوئیز بھی بلکل فری میں کروائی تھی اس میں میں نے کم سے کم یولیپک پانچ چھ بار جو ہے آپ کو شیئر کری ہوگی کہ بھئیہ اوفیشل نوٹیوکیسن میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ پانچ سو آپ کو کرنے کی وہاں پہ جو ہے ضرورت ہے لیکن اگر پانچ سو سے کم ہوئے تو ڈسکوالیفائی نہیں ہوگے ایک دم ساپ لکھا ہے even point number one جو ہے page 19 کا اس میں بھی ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کہ those obtaining less than 25 raw marks or having typing speed less than 25 words per minute in part 2 will be declared as non qualified or remaining others and remaining others as qualified بھئیہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے سمجھو کہ بھئیہ یا تو آپ کے 25 raw marks آ جائے 50 میں سے 50 میں سے سمجھ رہو اور یا پھر آپ کی جو speed ہے 25 word per minute ہونی چاہیے کم سے کم سے زیادہ ہونی چاہیے اگر 25 word per minute سے زیادہ آپ کی speed ہے 25 total marks سے زیادہ آپ کے marks ہیں تو بھئیہ disqualify کاہ ہو جاؤ گے official میں لکھا ہوا ہے سمجھا یہی ہے کہ کچھ youtube میں لولو رام گھوس آئے ہیں تو وہ سب کو لولو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور باقی student کے ساتھ سمجھا یہ ہے کہ وہ جو ہے course کر کے آتے ہیں یہ لولو پانے کا کہ ان کو official notification میں جو لکھی ہوئی وہ نہیں ماننی ہے ارے بھائیہ کوئی exam بھرے ہو تو اس کا official notification کا آئے نہیں پڑتے ہو پھر پریشان ہوئی آتے ہو کہ یہ تم بتا دو تو ارے کیوں کوئی بتا دے جب جو exam کرا رہا ہے اس نے ایک official notification نکالا ہے اس کو آپ پڑھئے کئی لوگ آج بھی آپ لوگوں میں سے جو مجھے نہیں کہ مالکہ یہ یوپی پیسیز کا فارم ہے تو یوپی پیسیز میں جائیں یہ الہابہ آئی کوٹ کا فارم ہے تو اس کی website official پہ جائیں اس پہ نہیں جائیں گے کہہ رہا ہے سرکاری ریجلٹ پہ نہیں آ رہا ہے سرکاری website پہ نہیں ارے یار بھائیہ جی گوچو جی پلیز جس exam کے لیے آپ فارم بھرتے ہو سر جی اسی exam کی official website پہ جا کے دیکھنا ہوتا ہے ریجلٹ بھی وہیں آتا ہے official notification بھی وہیں ہوتا ہے جو smart لوگ ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی یوٹیوبر یہ سب چیزیں نہیں بتا سکتا ہے ٹیکنیکل جو expertise ہے یہ کسی کے پاس ایسی نہیں ہوتی ہے یا تو کوئی آئیوک کے اندر جو جیسے مالی یہ یوپی پیسیز آئیوک ہیں یا تو ان کا ایک official یوٹیوب کھلے یا پھر الہابہ آئی کوٹ کا کھلے تو وہ جو ہے آئیوک کے لوگوں تب ٹیکنیکل کو حریف کا جواب دیں سیلیباس کا ایکسپرٹ تو ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ کو کنٹینٹ میں پڑھانے میں ٹیسٹ سیریز میں کرنٹ افیر میں یہ سب میں تو مدد کری جا سکتی ہے لیکن یہ جو ٹیکنیکل ایسیوز ہیں بہت ایمپورٹنٹ ایسیوز ہوتے ہیں یہ اس کے لئے آپ کو نوٹیفکیشن پڑھنا چاہیے میرے شبدوں کے لئے معافی لیکن اس کا سار سمجھئے کوئی بھی اقزام آپ دیتے ہیں تو اس کی اوفیشل جنیوین ویب سائٹ پہ اگر دینا ہے تو پسی پہ جانا ہے uppxc کا دینا ہے uppcs کی سائٹ پہ جانا ہےец والا دینا ہے تو اس کی سائٹ پہ جانا ہے وہیں سے Authentic transferring مل سکتی ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں تو پچاس میں سے اگر پچاس نمبر کا تھا پانسو وڑ سے کم لکھو گے تب بھی کوالیفائی کرو گے پچاس نمبر نہیں لہاپ آوگئے تب بھی کوالیفائی کرو گے بھائیہ پچاس تو maximum نمبر ہیں ہاں پچیس نمبر سے آپ کے اوپر آنے چاہیے اور پچیس ورڈ پر منٹ سے اوپر سپیڈ آنی چاہیے بس نائنٹی پرسنٹ ہوا نائنٹی سیون پرسنٹ ہوا تو کرو گے ہر کوالی فائی جیس میں نمبر اگر لائے ہوگے تو ٹوٹرم لا کے کرو گے یہ ہے چیز ٹھیک ہے میں ابھی دکھا دی رہا ہوں افیشل پھر بھی کوئی نہیں سمسیہ ہو تو پھر آپ پھر پوچھ لیجیے گا کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا ہیٹر ہیٹر پڑھ رہے ہیں وہ جدہ آج کل آپ دیکھی رہے ہیں کہ کوچنگ انڈسٹری میں ابھی تک صرف مونے اوپلی والی لوگ تھے اب گنڈوں کے انٹری ہو چکی ہے اور بڑے بڑے جو ہے چینل آج کل معافیوں کے سامنے نہیں ٹک پا رہے ہیں کئی بڑے چینل ابھی ریسنٹلی بڑے چینجز ہوئے اس میں جان تو کہہ ہی ہوگے ہمارے تو کڑے اچھے مطر ہیں لیکن بڑا یہ تو ہوا کی شوق ایک دم لگا کی ہے یہ سب ہوتا ہے پہلی بات تو یہ گروپ دیکھ لیجیے یہ ہے گروپ علاوہ دائی کورٹ والا جو ہم نے چلایا تھا لگاتا چار مینے فریقوچ کروائی تھی اب کتہ اس میں باوان اجار ممبر تھے اب کوئس جب سے تین جار دنوں سے بند ہوئی ہے تب سے ایک ہزار ہٹ چکے ملتا بڑی سوارتھی دنیا ہے قسم سے اس مطلب بھر ہی دنیا میں میں کسے پیدا ہو گیا مجھے تو یہ نہیں سمجھنے آتا ہے یہ دیکھیں یہ وفیشل نوٹیفکیشن میں میں نے یہ والی پک کئی بار ہم لوگ بتا چکے ہیں ایک تو یہ والی پک ہے ٹھیک ہے وفیشل نوٹیفکیشن کے پیج نمبر 14 میں ہے یہ دیکھیں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے آپ پہ marks to be deducted on each mistake ٹھیک ہے left out words and spelling mistakes errors will be treated as full mistake مطلب بھئیہ اگر آپ نے left out کر دیئے word 500 نہیں لکھ پائے تو mistake ہوگی اس کا نمبر کٹے گا disqualified نہیں کیا جائے گا یہ لکھا ہوا ہے ساپ ساپ word type beyond the imprisonment shall be deleted اگر آپ 500 زیادہ کر رہا ہوگے تو اس کو delete کر دیا جائے گا ٹھیک اب یہ دیکھو evaluation ہوگا پورا اس میں پورا باقاعدہ مطلب آپ کی mistake لکھی جائیں گے کتنے marks about it وہ لکھا جائے گا ایک mistake کرو گے تو point one number کٹے گا مطلب کہ اگر آپ نے 500 mistake کر دی تو پورے 50 number کٹ جائیں گے کیونکہ 110 آپ کا marks کٹ رہا ہے تب ہی تو 50 number کی typing ہے 500 word لکھنے simple سی مہت ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا آپ لوگ کو سمجھ سے آ جاتی ہے دیکھیں یہ ساپ ساپ لکھا ہوا ہے بھئیہ اگر آپ نے ایک word mistake کری تو point one دس کری تو ایک number کٹے گا مطلب اگر آپ نے 500 سے کم شب type کیے تو بھی disqualify ہوں نہیں ہوں گے marks کٹیں گے پھر یہ دیکھو page number 19 کا point number one لکھا ہے those obtaining less than 25 raw marks اور having typing ہوئی جو میں نے بتایا تھا کہ بھئیہ یا تو آپ کے 25 word پر منٹ ہوں کم سے کم یا پھر آپ کے 25 کم سے کم marks ہوں کوئی بھی case تو پھر نہیں ہوگے اس سے اوپر لاؤگے تو ہو جاؤگے پچاس میں 30 35 40 کچھ تو number لاؤگے آپ بات سمجھ میں آئی کی نہیں word کے لیے جو میرے اگر کسی بھی اس شبد سے آپ آہات ہوئے ہوں تو پلیز آپ اپنی پسند کا دائرہ بڑھائیے معافی چلیے اب آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہوگا ہے کی نہیں کوئی اور سمجھتے ہو تو کمنٹ میں پوچھئے